اس پرکار کے وائرس کے خلاب ایک سامحک لڑائی کو لڑنا پڑے گا کرونا وائرس کے خلاب جاگ رکتا بچاؤ کا سب سے بڑا مادہم ہو سکتا ہے بیماری کے ایک چار سے مہتپون پہلو بچاؤ کا ہے اور بچاؤ کے لئے ہی یہ سارے پریاس کے جا رہے ہیں چونکہ کرونا وائرس ایک سنکرامک بیماری ہے چھوٹ کی بیماری ہے ایک دوسرے کے ساتھ سمپرک سے یہ بڑھ سکتے ہیں اگر کوئی سنکرمیت بیکتی ہے تو سنکرمیت بیکتی کے سنکرمک میں آنے سے یہ بیماری اور لوگوں میں پہل سکتی ہے اس لئے آؤس سے کہے کہ ہم سوشل ڈسٹینس بنا کر کے رکھیں بار بار ہاتھ دھونے اور انیا جو بھی سجھاؤ ڈاکٹروں کے دوارہ دے جا رہے ہیں چکت سکوں اور بیسیسکوں کے دوارہ دے جا رہے ہیں ان سب کا ہم دھیان رکھیں یہ تینت مہتپون ہے اور اسی دنس سے آج یہ جنتہ کرفیو کا آوان دیش کے ایک سو تیس کروڑ جنتہ کو کرونا وائرس سے سرکشت رکھنے کے لئے آدھنے پردھان منتری جی نے کیا ہے میں آوان کروں گا جنتہ کرفیو میں ہر ناغریک اپنی سہ بھاکتہ درج کرتے ہوئے اپنے راستے کرتبیوں کا نروحن کریں پردیش سرکار نے اس کے لئے احتیاطن سبھی قدم اٹھائے ہیں کرونا وائرس کے بچاؤ کی دس سے ہم جتنی ساؤدھانی برت لیں وہ اتین تو مہتپون ہوگا جو لوگ اس سنکرمن کی چپیٹ میں آئے تھے پردیش میں یہ سنکھا کل ستائیس تھی جن میں سے گیارہ پوری طرح سوست ہو چکے ہیں سیس سبھی لوگ سٹیبل ہیں اور تیجی کے ساتھ ان کے سوستے میں صدھار ہو رہا ہے ہمارا پریاس ہونا چاہیے کہ ہم یہ سنکھا کسی بھی ستیتی میں نے بڑھنے دیں اور اس کے لئے ہمیں جنتا کرفیو جیسے کارکرموں کے لئے تیار رہنا ہوگا ایک طرف میں ان سبھی پورے پردیش سواسیوں کا اوہان کروں گا کہ ہم اس اوہان کا حصہ بنیں دوسری طرف جو ہماری ٹیم لگی ہے چکستکوں کی پیرامیڈکل کی سواستے چھیتر کی وسیسگیوں کی ایس ڈی آر ایپ این ڈی آر ایپ سینہ ارد سینک بلوں کے جوانوں کی پولیس بل کے جوانوں کی پرساسن کے جڑے ہوئے بیبھن بیبھاگوں سے جڑے ہوئے جو ہمارے ادھکاری اور کرمچاری ہیں ان کے دورہ جس طریقے سے فرنٹ فٹ پر آ کر کہ اس لڑائی کو لڑنے کی کاروائی کی جارہی ہے وہاں اوینندنی یہ ہے میں ساتھی ساتھ جنتہ سے اپیل کروں گا کیوں وہ اس سے گھبرائیں نہ بلکہ اس کے خلاب لڑیں سرکار فوری طرح ان کے ساتھ میں ہے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ کسی بھی اوسک گوستوں کی کمی ہم پردیش کے اندر نہیں ہونے دیں گے جنہیں کام نہیں مل پارا انہیں بھرن پوشن بھتتا کی بیوستہ اور ان کے لئے خادیان کی بیوستہ سرکار کرائے گے اوپ چار اس کے لئے نسلک جانس نسلک اپلبد کرا دیے گئے ہیں ہمارے پاس پریابت ماترہ میں ابھی دو ہزار سے دکھ ہمارے پاس آئیسولیشن بیڈ ہیں اور ہم لوگوں نے آگامی دو دن کے اندر اس لکسے کو دس ہزار سے اوپر پہنچانے کی کاروائی کو آگے بڑھا دیا ہے کہیں کوئی سمسیہ نہیں اس لئے جمع اپنے ہاں کوئی بھی چیز جمع نہ کریں بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں باجار میں انہوسیق دکانوں میں بھیڑ لگا کر کے سامانوں کو اپنے ہاں جمع نہ کریں اور دوسرا میں دوہ بیوستہیوں سے اور بیعپاری بندوں سے بھی پیل کروں گا ایک جمع کھوری کو کتائی بڑھاوانے دینے دیں دوسرا کسی بھی وستو کا دھام جو اس کا واسطوک ایمار پی ہے اس سے ادھک دام کتائی نہ لیں اگر کہیں بھی یہ درپیوگ ہونے کا یا کہیں بھی اس پرکار کی سکایت ملے گی سرکار اس معاملے میں بہت سکت کاروائی کرے گی ہر بیکٹ اس بات کو دھیان میں رکھیں دیس کی اس لڑائی میں ہر ناغریک کی سہبہ کتاہ اوسک ہے اور آج جس طریقے سے پرتیک ناغریک کے دوارہ اس جنتا کرفیوں میں اپنی سہبھاکتہ سنسٹیت کی جارہی ہے وہ سواگت یوگیا ہے نسٹیت ہی ہم اس پرکار کے احیان کے میں سہبھاگی بن کر کے کرانا وارث کو پراست کرنے میں سفل ہوں گے اس پورے احیان کے لئے جنتا جناردن کے سہیو کے پکسا کرتے ہوئے میں سب کے پرتی اس لڑائی میں سہبھاگی بننے کے بھی اپیل کرتا ہوں دھنیباد